نہیں سمجھ سکتا ہے جو کہ آشنا اس بحرِ وعدت کا غوتہ زن اس رمض و اسرار و رمض کو سمجھ جائے گا جو دریاں سے باہر ہے اس کے کبھی سوال ہوں گے کبھی کسی شیطنت میں ہوگا کبھی کسی میں ہوگا وہ نہیں پا سکتا اور بکاور میر سید محمد مکی وہ کیا کہتے ہیں اندر رہے عشق سرسری نتما رفت کہتے ہیں یہ جو کلندری ہے یہ رہے عشق ہے یہ خود سوزی اور خود سازی کا ایک دور ہے یہ خود سوزی اور خود سازی کا ایک طبقہ ہے کہ خود کو جلانا اور جلی ہوئی وہ جو آگ کا وہ دھوہ اور آگ اٹھتی ہے اس کا جو سوز ہے اس میں مست ہو جانا یہ کہتے ہیں کلندری اندر رہے عشق سرسری نتما رفت بے دیدہ رہے کلندری نتما رفت عشق راہ میں سرسری طور پر گزر نہیں ہوتا کہ آئے چلے گئے اور سمجھ آ جائے کلندر یہ بات نہیں کیوں بغیر آنکھ کے یہ رات ہے ہو ہی نہیں سکتی کلندری سمجھ آ ہی نہیں سکتی اسی طرح خاجہ مسعود بکہ میں یہ سارے حوالے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج کی یہ اشتلاح نہیں ہے سو سال کی نہیں ہے یہ تو جب سال شروع ہوئے تھے تب کی ہے یہ اتنے پرانے بزرگ دس سال آٹھ سو سال پرانے گزر ہوئے لوگ پانچ سو سال کم از کم پرانے گزر ہوئے لوگ یہ انہوں نے شانے کلندریت بیان کی ہے آج اٹھ کے کوئی اتراز کرے تو سمجھ جاؤ یہ کوئی اور ہے مسلمانوں کا اس کو متعلق نہیں ہے مسلم کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے اگر کوئی اتراز کرے تو یہ ان میں سے نہیں ہے جو مصطفیٰ والے تھے جو مرتضیٰ والے تھے جو کربلا والے تھے جو غسلورا والے تھے یہ ان میں سے نہیں ہے یہ نئی کوئی پیدائش ہے اور نئے پیدا ہونے والے اپنا مذہب لیے پھریں ہمارا تو وہ مذہب بیس میں ایک فخر ہے کہ جو آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک اس مخدوم پر شریف کے استانے تک سرہ سر ایک ہی قائم ہے ایک بھی درمہن میں دوسرا نہیں ہے تو خاج امنا سعود پہ مرید ہیں یہ شیخ رکن الدین رامت اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں بہت زبردست بات کی انہوں نے چٹا صاحب مجرد شد از دین و دنیا کل اندر سمجھ آئی بات مجرد شد از دین و دنیا کل اندر کہ رہے حقیقت عظیم ہر دو برتر کیا کہتے ہیں کل اندر کو دین و دنیا سے مجرد ہونا چاہیے کیونکہ حقیقی راہ ان دونوں سے بردرت ہے برد چڑھ کے ہے کہ دین اور دنیا دونوں سے آزاد ایک ڈیفینیشن کے این ڈکشنری میں یہ بھی ہے کہ دین و دنیا سے آزاد تو غالباً وہ مسعود بک جیسے عظیم اولیاء اللہ اور جو شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دین و دنیا سے یہ نکل جاتا ہے پھر کہاں جاتا ہے میں نے کہا دین اور دنیا بڑی چیز ہے زمین و آسمان بڑی چیز ہے مگر میب ہو جانا کسی میں غرق ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و صحابی و بارک و سلم آگے سرسری میں سب کے نام کے ساتھ اشار کے ساتھ بتاتا جاؤں گا حضرت سلطان جلال الدین قریش ہی گزرے ہیں بڑے وقت تاب کے بزرگ کاملے بات کہتے ہیں من عشق میں عشقم من مست میں عشقم ہشیار نخام شب از رندی و کلاشی بیزار نخام شد کہتے ہیں میں شراب عشق سے مست ہوں ہشیار نہیں ہونا چاہتا کہتے ہیں میں رندی اور کلاشی سے بیزار نہیں ہونا چاہتا یہ نشہ ہی ایسا ہے میں نے کہا کہ جو اس میں آگیا میں نے پہلے شعر وہ پڑا تھا کہ آیا ہے اب اگرچہ دور فتن مامود ہر مشکل کو بدل دیں گے دلدار کلندر کے اور ہن کھلنے لگے دنیا پہ اسرار کلندر کے نہ مانیں گے کسی اور کو ہردار کلندر کے وہی بات حضر سلطان جلال الدین کہہ رہے ہیں سلطان جلال الدین قریشی علیہ رحمت کیا کہہ رہے ہیں من مست میں عشقم ہشیار نخام شد کہتے ہیں میں ایسی ایک شراب سے مست ہوں کہ میں اس میں اس نشے اور مستی سے باہر آنے ہی نہیں چاہتا کسی اور کو نہ مانیں گے میں خار کلندر کے وہی بات آگئی نا عز رندی اکلا کہتے ہیں کس کلاشی اور رندی اور جو کوئی دنیا کہتی ہے کہتی پھرے اس سے میں نہیں بیزار ہونے والا کیوں مجھے اندر سے خوراگ ہی وہ مل رہی ہے جو انہوں لوں کے پٹھونے سنگی بھی نہیں اللہ اکبر آگے شاہ حسین بلخیرانت اللہ علیہ ایک اور بزرگ ان کا ایک قول زبردست ہے وہ کہتے ہیں کلندر کے بیابت کلندر کے بیائیت تر عبارت کلندر کے بگنجت تر اشارت کہتے ہیں کلندر بیان میں کیسے آ سکتا ہے اب بیان جیسے بیان کر رہے ہیں تو کما حق ہو جب تک ذوق کلندری کو اس اصل کلندری کو جب تک اصل کلندریت اندر پہ جاگزین نہ ہوگی تو تب تک کلندریت کو سمینا محال ہے وہی مثال کہ عام کسی نے نہ کھایا ہو تو اس کو آپ ازار مثال دیں کہ میٹھا یہ وہ اس میں یہ یہ ہوتا ہے یا سے بھی نہ کھایا ہو تو ازار مثال دیں یا جو ایسے ایسے پھل ہیں نہ کھایا ہو تو مثال دیتے رہیں اصل اس پھل سے تو وہ مصطفی یعنی کہ نہیں سمجھ سکے گا اس کو جب تک اس کو کھا کے نہ دیکھے گا تو بات یہ ہے کہ یہ بیان میں نہیں آنے والا کلندر قیب آیت در عبارت کلندر قیب گنجت در عشارت کہ کہتے ہیں کہ یہ اشاروں اور کنائوں میں یہ بیان ہونے والی چیز نہیں ہے نہ کتابوں میں ہے نہ اشاروں میں ہے نہ کنائوں میں ہے نہ کتابوں میں ہے جنابوں میں ہے یہ کئی دفعہ آپ کو میں نے بتایا کہ کتابوں سے نکل کر جنابوں تک پہنچ ہو تو یہ چیز وہاں ملے گی پھر ایک مست آدمی کا قول ہے کلندر آن کے فوقل وصل جوید یہ بڑی خاص پتے کی بات ہے ملک صاحب کلندر آن کے فوقل وصل جوید کلندر وہ ہے جو وسال سے بھی بڑھ کے چاہتا ہے کہ یار سے مل گیا مگر نہیں مگر نہیں اس سے بڑھ کے چاہتا ہے کیا کہ من تو شدی تو من شدن تو یہ کہتا ہے کہ وصل تو ایک وصال ہے ملاب ہے پہلے ایک ذوق اٹھا طلب اٹھی اس طلب میں گئے رہے طریقت پا لیا وصال کی اتک تمام صوفیہ کرام اٹک گئے اب وصل سے آگے جس نے چاہا وہ کون ذات ہے سرکار نے وصال سے آگے چاہا پتہ چلا سارے مقامات ختم ہوتے ہیں تو مقام او ادنا آقا علیہ السلام کا مقام شروع ہو جاتا ہے صوفیہ کے تمام مقامات وصل و وصال پہ ختم ہو گئے اور وصل و وصال سے آگے مقام او ادنا والی کیفیت وہ نشا وہ ذوق دراصل وہ ذوق کلندری ٹھہرا کہ وصل و وصال سے نکل کے سوکل وصل جو یاد کہ وصل اور وصال سے اوپر چاہتا ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی این غلامی میں چلا جاتا ہے تو میں نے کیا کہا کہ صوفیہ کے تمام مقامات وصال و وصل تک رہے اور کلندر وہ ہے جو فوکل وصل جو ہے کہ وصال سے بھی اوپر چاہتا ہے وہ مقام کعبہ حسین او ادنا وہ سرکار کو نصیب ہوا ہاں سرکار کا اتنا عاشق بن گیا کہ آپ نے مزید اپنی نگاہ پاک سے اٹھا کے اس وصل سے بھی آگے اس مقام کے فائز کر دیا یہ کلندر اس سے بہتر بیفینیشن یہ میں سمجھتا ہوں کیا ہو سکتی ہے آگے ہم اگر علماء اقبال کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کلندر جزد و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیع شہر ہے کارون فقیع شہر کارون ہے لغت ہائے ہجازی کا کہ کلندر کے پاس تو دو ہی لفظ ہیں لا الہ کوئی چیز نہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا مقصد یہ ہے کہ جو وصل ہو گیا وہاں تو دو ہیں وصل تک دو ہیں ایک ملنے والا ایک جس سے ملا فوقل وصل جو ہے فوقل وصل اس سے آگے کیا ہے لا الہ کوئی شہر ہے ہی نہیں تو کیا فقیع شہر کارون ہے کہ اگر کسی شہر کے مفتی صاحب فقیع کو دیکھیں تو تمام کتابوں کے بہت بڑا خزانہ جسٹ لائک کارون اس کے پاس موجود ہوتا ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے بہت زبردست لکھا ہے اور محر و ماہ و انجم کا محاسب ہے کلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر اسی طرح کمال کر دیئے شیر میں کہ نتخت و تاج میں نلس کرو سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء اکرام کا تمام تر نظام ایک ہاتھ تک ہے اس سے آگے پھر شاہ جانے درہ جائیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم اسی طرح کہتے ہیں کہ کلندر علامہ اکبال صاحب کلندر و کرامات ماہ جہاں بینی زمان نگاہ طلب کیمیاجے میں جو ہی کہتے ہیں کہ ہم کلندر لوگ ہیں ہماری جو کرامات وہ یہ ہیں کہ جہان کو دیکھنا اور ہم سے نگاہ طلب کر کیمیاجی جستجی